عورتوں سے محتاط رہو کہاں لکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ مشکال شریف میں حدیث پاک ہے 3086 نمبر وَأَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الدُّنِيَا حُلْوَةٌ خَدِرَ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْدُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَتَّقُ الدُّنِيَا وَتَّقُ النِّسَاءَ فَإِنَّا أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءَ رَوَاهُ مسلم یہ مسلم شریف کے روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میٹھی اور ہری بری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اس میں دوسروں کے پیچھے مالک کرے گا تو دیکھے گا کہ کیا عمل کرتے ہو لہٰذا دنیا سے احتیاط کرو اور عورتوں کے بارے میں محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے مطالق تھا تو یہ جو عورتوں کے مطالق محتاط رہنے کا کہا جاتا ہے اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا عورتوں سے محتاط رہو کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے تھا تو بعض محدثین نے فرمایا کہ شاید اس حدیث سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے چچا سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جب چچا نے منع کر دیا تو اس نوجوان نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی مال کا وارث بھی بن جائے اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لے اور پھر وہ پورا زبہ گائیں کے زبہ کا واقعہ قرآن کریم میں نکل ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عورت کے فتنے سے بچائے